ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایڈیو میتھڈ اوپیسل میں دوستو اتر پردیس پولیس کونسٹیبل دو ہزار تیس بھرتی کے بارے میں آپ نے کافی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور اس بھرتی پر لگ بگ پانچ ورس سے چرچہ چل رہی ہے کہ بھرتی اب آئے اب آئے بھرتی اگلے مہینے آئے گی یا اس سے اگلے مہینے آئے گی ان باتوں کو سن سن کے آپ کے کان جو ہے پک چکے ہوں گے اس بات کو میں بھی مانتا ہوں کہ بچے بہت زیادہ دوکھی ہیں جو بچے پانچ سال سے تیاری کر رہے ہیں ان کو ابھی تک یہ بھرتی دیکھنے کو نہیں ملی ہے بھرتی میں کیا ہو رہا ہے بھرتی کے والا آپ کا نیوز بیپر اور نیوز چینلوں کے ماتنے سے ہی دکھا جا رہی ہے لیکن جمین پر کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے ابھی تک بھرتی نہیں آئی ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا میرا کوئی من نہیں تھا لیکن آپ کے کچھ سوال ہیں جن کا جواب دینا میں نے اٹھت سمجھا تو آپ کا اگر کوئی سوال رہ جاتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کریے اور کمنٹ کرنے کے بعد جیسے ہی میں آپ کے سوالوں کو پڑھوں گا آپ کے سوالوں کو کلیکٹ کر کے میں ان کے جواب آپ کو اگلی ویڈیو میں دینے کے کوشش کروں گا تو بچے دیکھیں پہلا جو ہمارا بڑا سوال ہے یہ ہے کہ بھرتی بورڈ نے اوپیزل ویب سائٹ سے ٹینڈر ہٹا لیے ہیں کیا ٹینڈر دوبارہ آئے گا اس سوال پر بھی ہم بات کریں گے جو سوال میں نے لیے ہے یہ سو پرتیسط کہیں نہ کہیں آپ کے منوے بھی آ رہے ہوں گے پہلے تو اس پر بات کریں گے اور اگلا سوال جو ہے کیا اوٹی آر اور آویدن ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں جو ہماری یہ بھرتی آئے گی اس میں آپ سبی کو پتا ہے سب سے پہلے کیا ہوا تھا سب سے پہلے ہمارا اگزام کا جو ہے ٹینڈر آئے تھا اس کے بعد ہمارا اوٹی آر کا ٹینڈر آئے تھا اور اوٹی آر کے ٹینڈر آنے کے بعد ہمارا فیزیکل کا ٹینڈر آئے تھا ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور جو اگلا ہمارا ایمپوٹینٹ سوال ہے وہ ریڈیو آپریٹر والے بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے اسیسٹینٹ اوپریٹر اور ہیڈ اوپریٹر کا جو آپ کا فوم ہے وہ بھر رکھا ہے ان میں کافی سمیہ سے جو ہے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا اگزام کب ہوگا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اگلا جو ہمارا کوشن ہے کہ بھرتی کب تک آئے گی ٹھیک ہے اور یہ بھرتی جو ہے جب آئے گی مطلب پہلے فارم آئیں گے یہ آپ کا اس سے پہلے کلینڈر جاری ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے اور اگلا جو ہے ہمارا کیا اس بھرتی میں ہمیں عمر میں چھوٹ ملے گی اگر ہمیں عمر میں چھوٹ ملے گی تو کتنی ملے گی اس بارے میں بھی بات کریں گے اور کچھ بچے جو ہے اس سوال کو لے کر زیادہ چنتیت ہوں گے جن کے سامنے یوپی پولیس اور ایس ایسی جیڈی دونوں بھرتیاں ہوں گی کہ ان میں سے کس کو جو ہے پرفرینس دیتے ہوئے ہم تیاری کریں ایس ایسی جیڈی یا یوپی پولیس یہ بہت بڑا سوال ہے اور دیکھئے سب سے پہلا سوال کیا ہے ہمارا بھرتی بورڈ نے ہمارا تینڈر ہٹا لیے ہیں اپنے تینڈر دوبار آئے گا دیکھئے میں نے یہاں پر سائیڈ میں سکرین سوٹ لگا رکھا ہے اگر آپ یوپی پی آر بی بی کی اوپیشل ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو تینڈر والے سیکشن میں یہاں پر بلینک نجھ رائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھرتی بورڈ نے اپنے تینڈر یہاں سے ایکسپٹ کر لیے ہیں سب سے پہلے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے کیا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کا ایکسام کا تینڈر آئے تھا ایکسام کا تینڈر آئے تھا اس کے بعد ہمارا اوٹی آر کا تینڈر آئے تھا اور اس کے بعد ہمارا جو ہے فیجیکل کا تینڈر آئے تھا یہ جو ہمارے تینڈر ہے تینوں لگتار آئے تھے سب سے پہلے جو ایکسام کا تینڈر تھا وہ بھرا گئے تھا ٹھیک ہے جب ایکزام کا ٹینڈر بھرا ہوگا تب ہی تو او ٹی آر کا ٹینڈر آیا ہوگا ٹھیک ہے تو او ٹی آر کا ٹینڈر آیا او ٹینڈر بھی کسی کمپنی نے اٹھا لیا تھا اس کے بعد جو ہمارا فیجیکل ہے فیجیکل کی کمپنی بھی ہماری فائنل میں چینیت ہو گئی تھی ٹھیک ہے کافی یوٹیوبر آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ اب ٹینڈر دوبار آئے گا یہ بات سراسر غلط ہے آپ کا ٹینڈر دوبارہ نہیں آئے گا اب آپ کا سیدھا نوٹیپیکیشن یا کلینڈر ان دونوں میں سے ایک آئے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے کیا آنے کی سمبھا ہونا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اپنے دماغ میں سے یہ بات نکال دیجئے کہ ٹینڈر دوبارہ آئے گا ٹینڈر دوبارہ نہیں آئے گا آپ کی جو پرکریہ ہے بھرتیگی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ نشچند ہو کر تیاری کریے اور اپنے سیلیبس کو اچھے سے ریوائز کیجئے اور ریوائز کرنے کے بعد اپنا موک ٹیسٹ پر دھیان دیجئے ٹھیک ہے اگلا جو ہمارا سوال ہے کیا OTR اور آویدن ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں یہ بھی بہت بڑا سوال ہے OTR کیا ہوتا ہے OTR ہوتا ہے آپ کا one time registration یعنی کہ اگر آپ آپ یو پی پولیس میں آگامی کسی بھی پرکسہ میں آویدن کرنا چاہیں گے اگر آپ کا OTR ہے تو آپ OTR کے مادیم سے جو ہے اس میں آویدن کر پائیں گے ٹھیک ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ کیا یہ ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں جی ہاں ساتھ ساتھ ہونے کی سمبھا ہونا زیادہ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا UPSC کے ابھی فرم آئے تھے ROARO کے ٹھیک ہے اس میں بھی یہی پرکریہ ہوئی تھی OTR بھی ساتھ ساتھ چل لیتے اور ساتھ میں فرم بھی چل لیتے ٹھیک ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے OTR ہوگا آویدن بعد میں آئیں گے سمبھاونا یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کا OTR اور آویدن ساتھ ساتھ چلے ٹھیک ہے یہ possibility ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دھیان میں رکھیں OTR اور آویدن آپ کے ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں چلیے آگے جو ہم بات کرتے ہیں آگے ہے ہمارا ریڈیو اپریٹر کے بارے میں ریڈیو اپریٹر کا اگزام کب ہوگا چاہے آپ کا ورکشوپ کا ہو یا اسسٹینٹ اپریٹر کا ہو یا آپ کا ہیڈ اپریٹر کا ہو ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا اگزام کب ہوگا دیکھئے یہ جو میں نے یہاں پر سکرین سوٹ لگا رکھا ہے یہ ہے ہمارا آپ کا UPPRBP کی OPCL ویب سائٹ کا ٹھیک ہے یہاں پر جو یہ لگا رکھا ہے پوئنٹ نمبر دس ہے اگر آپ FAQ والے OPCL میں جائیں گے تو آپ کو وہیں پر یہ دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے ہم اس کے اکورڈنگی بات کریں گے کہ آپ کا اگزام ہونے کی سمبھاؤنا کب ہے دیکھئے میں اس کو آپ کو ایک بار پڑھے کے دکھا دیتا ہوں حالانکہ آپ سبھی اس کے بارے میں پتا ہوگا پھر بھی ایک بار دیکھئے آپ اتر پردیس پولیس ریڈیو سمورگ میں کرم سالک کرمچاری کے 120 پدوں سہایک پریچالک کے 1374 پدوں ویپردھان پریچالکوں کے 936 پدوں پر سیدھی بھرتی آجت کرائے جانے کے لئے آویشک تیاریت تیجی سے کرائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور بورڈ دوارہ بھرتی کلینڈر میں ریڈیو ویبھاگ کے پدوں پر بھرتی کی پریقشہ کو پراتھ مکتہ دیتے ہوئے ٹھیک ہے بھرتی کی پریقشہ کو پراتھ مکتہ دیتے ہوئے سرو پر تھم کرائے جانے کا نیرنہ لیا گیا ہے یعنی کہ یہاں سے ایک بات تو تیہا ہے کہ آپ کا سب سے پہلے جو ہے آپ کا یو پی پولیس سے پہلے یو پی پولیس کونسٹیبل سے پہلے آپ کا ریڈیو اپریٹر کا ایکزام ہوگا یہ بات آپ کا اس میں بتائی گئی ہے اس بات کو آپ آپ نشیتھ ہوگے تیاری کیجئے کہ آپ کا پیپر سب سے پہلے ریڈیو اپریٹر کا ہونے والا ہے اس کے بعد ہی آپ کا یو پی پولیس کے بارے میں سوچا جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو بتایا ہے دیکھیں آگامی چار مہا کے انتر دیکھیں امپوٹینٹ بات ہے آگامی چار مہا کے اندر پریکسہ سمپن کرائے جانے کا ادیشتہ نرداریت کیا گیا ہے یعنی کی جب یہ ایف ایک یو میں آنسر دیا گیا تھا اس کے حساب سے جو ہمارے چار مہا بیٹھ رہے ہیں چار مہا ہمارے لگ بگ دسمبر میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کا ریڈیو اپریٹر کا اگزام ہونے کی سمبھاؤنا لگ بگ اٹی پرسینٹ جو ہے آپ کی دسمبر میں سمبھاؤیت ہے تو آپ دسمبر کو ٹارگیٹ کر کے اپنی تیاری کیجئے آپ کا دسمبر میں اگزام ہونے والا ہے میں نے آپ کو اوپیسیل لاتا بھی دکھا دیا ہے اب آپ اس بات کو دماغ سے نکال دیجئے کہ آپ کا ریڈیو اپریٹر کا اگزام جو ہے اور پیچھے جائے گا دسمبر دوہزار تیس میں آپ کا اگزام کنڈکٹ کرائے جائے گا اس بات کی جو ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں چلیے آگے جو ہمارا نیکٹ کوشن ہے یہ ہے کہ بھرتی کب تک آئے گی بہت بڑا سوال ہے جس کے بارے میں یوٹیوبروں نے جو ہے حلہ مچا رکھا ہے بھرتی اگلے مہینے آئے گی اس مہینے آئے گی ٹھیک ہے اور بھرتی کے ساتھ ساتھ اس کے ڈائریکٹ فارم آئیں گے یا آپ کا کلینڈر جاری ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے دیکھئے اگر میں آپ کو ریال اور اوثنٹک بتاؤں بھرتی کب آئے گی تو آپ جو ہے میں کیا کر رہے ہیں میں اپنی طرف سے ہی سبھی باتیں بتا رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھرتی نومبر میں آئے گی اکٹوبر میں آئے گی جنوری میں آئے گی تو دوست ابھی تک کچھ بھی فائنل نہیں ہے جب تک اوپیشل ویب سائٹ پر جب تک اوپیشل ویب سائٹ پر کچھ نہیں آ جاتا میں کچھ بھی ریال اور اوثنٹک نہیں مانتا ہوں جب تک اوپی پی آر بی کی سائٹ پر کچھ نہیں آ جاتا تب تک آپ کا اس بھرتی کا کوئی اتا پتہ نہیں یہ باتیں تو ہم جو ہے پچھلے پانس سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھرتی اگلے مہینہ آئے گی اگلے مہینہ آئے گی یہ کوئی بات نہیں ہے کوئی شورٹی نہیں ہے کہ بھرتی اگلے مہینہ آئے گی ٹھیک ہے میں آپ کو گمران نہیں کر رہا ہوں نہیں میرا آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کا کوئی مطلب ہے بس یہی ہے کہ ان بچوں کے بارے میں سوچ کر چنتہ ہوتی ہے کہ جو بچے دسمبر 2023 میں اوریج ہو جائیں گے ان بچوں کے بارے میں دل بہت دکھتا ہے کہ ان کے من میں کیا سوچتے ہوں گے کہ مطلب ہمارا جو پریوار ہے ہمارے پریوار میں ہم کیول اکیلے ہی ایسے بیگتی ہے جو پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی اب دسمبر 2023 میں اوریج ہو جائیں گے تو میں ان کے دکھ درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کس پرشتیتی سے گجر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ فارم پہلے آئیں گے یا کلنڈر پہلے آئیں گے دیکھئے یہ بھی ہمارا جو ہے FAQ کا ایک کوشن ہے اور یہاں پر دیکھئے اتر پردیس پولیس کے ویبین پدو پر بھرتی ہے تو کلنڈر کب تک جاری ہوگا اس سوال کا جواب دیکھیں بھرتی بوڑنے کیا دیا ہے چین ورس 2023 تک ویبین پدو پر بھرتی کے لیے پرابت ادھیا چنو کے ادھار پر بھرتی پرکشاوں کا کلنڈر تیار کیا جا رہا ہے دھیان سے دیکھے کلنڈر یعنی کی ایسا ہوگا کہ آپ کا سب سے پہلے کلنڈر آئے گا کلنڈر کے بعد اس میں آپ کے فوم کی ایکزام کی ڈیٹ سب کچھ آپ کو کنفرم کرا دی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس بات سے نشچن ترہیے سب سے پہلے آپ کا کلنڈر آئے گا کلنڈر کے بعد آپ کے فوم آئے گے اور فوم کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے ہو سکتا ہے کہ OTR بھی چل جائیں ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھا ہے سگر جاری کرا جائے گا سگر جاری کرا جائے گا مطلب ہے جلدی ہی آئے گا اور یہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں اور ہالکہ انہوں نے جو ہے ٹویٹر ہینڈل بھی بنایا تھا جس میں دو تین مہینے سے کچھ بھی مطلب کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے تو اس ٹویٹر ہینڈل کا کوئی فائدہ نہیں ہے بنانے کا ہی تو بچوں کو ایک مطلب بہلا دینے والی بات تھی ٹھیک ہے تو ان کا سگر ابھی تک نہیں آیا ہے کیا پتا ان کا سگر کب تک آئے گا ٹھیک ہے تو بس آپ کو جو ہے آپ کو اپنی تیاری کو بہت اچھے طریقے سے کرتے رہنا ہے اور اپنے جو ہے ماتا پتا کی اور دیکھ کر موٹیویٹ رہنا ہے بطلب پڑھائی کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے موک ٹیسٹ دیکھئے اگر آپ نے سب سے پہلے تو اگر آپ نے سلیوز پورا کر رکھا ہے سلیوز پورا کرنے کے بعد آپ اس کا ریویجن کریے اور ریویجن کے بعد جو ہے آپ اپنے موک ٹیسٹ لگاتے رہی ہے ٹھیک ہے موک ٹیسٹ سے آپ کی جو تیاری ہے وہ برقرار رہتی رہی ہے چلیے آگے آگے بات کر لیتے ہیں کیا عمر میں چھوٹ ملے گی اگر ہاں تو کتنی ملے گی دیکھئے دوست میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے یہ جو بھرتی ہے یہ بھرتی 2018 کے بعد آ رہی ہے ٹھیک ہے 2018 کے بعد آ رہی ہے یعنی بیچ میں کرونا آ گیا تھا اور کرونا کال کے بعد جتنی بھی ہماری بھرتی آئی ہیں ان میں لگ بگ دو ورش کا سبھی میں ایج ریلیکسیسن ملا ہے تو آپ نشچنت رہیے آپ کو کم سے کم کم سے کم دو ورش کا آپ کو اس میں ایج میں چھوٹ جرور دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے آپ اس بات کو جو ہے اپنے دماغ میں ڈال لیجئے آپ کو چھوٹ جرور ملے گی اور کم سے کم آپ کو دو سال کی یہاں پر چھوٹ ملے گی اس بات کو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آگے دیکھئے آگے جو ہمارا ایمپورٹینٹ سوال ہے جو کافی بچوں کا ہوگا یہ ہے کہ آپ ہم یو پی پولیس اور ایس ای سی جی ڈی میں سے کس کی تیاری کریں بہت جو ہے ایمپورٹینٹ سوال ہے اور ہونا بھی چاہیے دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یو پی پولیس کے بارے میں یو پی پولیس کا آپ سے بھی کو پتا ہے لگ بگ جو ہے ہم اس بات کو لگ بگ پانس سال سے سنتے آ رہے ہیں پانس سال سے ہم اس بات کو سنتے آ رہے ہیں کہ برتی آنے والی ہے اب آنے والی ہے ٹھیک ہے اور حالانکہ ایس ای سی جی ڈی حالانکہ ایس ای سی جی ڈی آپ کا ایس ای سی جی ڈی کا جو ہوم ہے دوست وہ چوبیس نومبر کو آنے والے ہیں ٹھیک ہے چوبیس نومبر کو آپ کے فوم فکس ہیں اور آپ کا لگ بگ فریوری کے اراؤنڈ آپ کا اس کا اگزام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کی ہائٹ ایک سو ستر سینٹی میٹر ہے اگر آپ کی ہائٹ ایک سو ستر سینٹی میٹر ہے تو آپ يوپی پولیس کے بیچے مت بھاگئے ٹھیک ہے یوپی پولیس کے بیچے مت بھاگئے کیونکہ اس برتی کا ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور آپ کا سسی جیڈی جو ہے اس کے ڈیٹ فکس ہے چوبیس نومبر کو آپ کے فون آنے والے ہیں اور آپ کا فروری کے راؤٹ آپ کا اگزام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو ہمارے سامنے ٹارگیٹ فکس ہے آپ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کیجئے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ یو پی پولیس کو چھوڑ کر آپ جو ہے سسی جیڈی کی تیاری کریے یہاں سیلکسن لینا تھوڑا سا آسان ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے آپ کی یہ سنٹرل کی بھرتی ہے اور یہاں پر پدو کی سنکھیہ یہاں پر کھاپی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کلیر ہے آپ یو پی پولیس اور سسی جیڈی میں سے کس کو چونیں گے سسی جیڈی کو چونیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی ہائٹ 170 سنٹی میٹر ہے اگر آپ کی ہائٹ 168 سنٹی میٹر ہے تو آپ یو پی پولیس کی اور دیکھ سکتے ہیں یا سسی کی کوئی انیہ ویکنسی کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یو پی پولیس میری جائیں تو آپ کو جو ہے یو پی پولیس کیا کیا کرنا پڑے گا سلیبس ریویزن اور آپ موک ٹیسٹ ہمیسا لگاتے رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہماری سارے باتیں تھیں یو پی پولیس کے بارے میں میں آپ کو بتائی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئی ری ہے اگر آپ کو کوئی بھی کوئی رہ چکا ہے تو آپ اسے جرور نیچے کمنٹ کریے میں آپ کی کمنٹ کا جرور ریپلائی کروں گا اور اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تب تک آپ کو